وَلَا عَبَادَتَ كَعَدَاءِ الْفَرَائِذِ سب سے بڑی عبادت فرائز ذمہ داریاں نبانا ہے سب سے بڑی عبادت ہم ذمہ داریاں چھوڑ کے نماز میں لگ جاتے ہیں یاد ہوگا میں نے آپ کے طالب علمی کا ایک واقعہ سنایا تھا کمرے میں ہاستل میں ہم تین چار طالب علم تھے ان میں سے ایک جو بہت ہم سب میں نیک تھا اور بڑا پارسا متقی آدمی تو وہ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں کسی نے کھانا بنانا ہوتا تھا کسی نے خریدنا ہوتا تھا کسی نے برطن دونے ہوتا تھا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی برطن دونا تو وہ کھانا پینا کھا کے قرآن کھول کے بیٹھ جاتا تھا پڑھنے کے لئے اب کسی کی جرت ہے کہ اس کو کہے قرآن نہ پڑھو عبادت خدا کر رہا ہے دوسرے جا کے برطن دو دیتے تھے کہ نیک آدمی ہے تو وہ کافی میں سمجھا کہ شاید یہ آج ایسے ہے کال ایسے ہے اس نے روٹین بنا لی تو ایک دن میں نے اس کے آج سے قرآن لیا عدب سے چوم کے بند کر کے میں نے رکھ دیا میں نے کہا یہ قرآن اللہ نے ہدایت کے لئے بیجا ہے کامچوری کے لئے نہیں بیجا ہے تو قرآن کی آڑ میں اپنی ذمہ داری چھوڑ دیتا ہے اٹھ کے برطن دو قرآن پڑھنے کے ٹائم پہ قرآن پڑھا کر برطن دونے کے ٹائم پہ برطن دویا کر سب سے بڑی عبادت ذمہ داریاں نبھانا ہے ذمہ داریاں چھوڑ کے قرآن پڑھنا ذمہ داریاں چھوڑ کے عبادتیں کرنا ذمہ داریاں ترک کر کے مستحبات بجالانا یہ نہیں ہے عبادت یہ بندگی نہیں ہے موسیقی